محمد و آل محمد و عجل فرش عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی نحج البلاغہ کی حکم نمبر منزیرو ٹو ہے امام علیہ السلام کے جسم پر بوسیدہ پیوندار پیوند لگا ہوا ایک جامع تھا دیکھا گیا تو امام سے سوال کیا گیا امام اس وقت خلیفے تھے امام اس وقت خلیفے تھے امام سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ نے اجامع خود انتخاب کیا یہ ابا خود انتخاب کی ہے امام نے کہا کہ اس سے بہتر کیا ہو سکتی اس سے بہتر کیا ہو سکتی انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر ہو سکتی تھی امام نے فرمایا یہی تو ہے جو ایک حاکم جب حکومت کرے اس کے دل کو خاشے کرنے اور آجز کرنے کے لیے کہ یہ چیز اس حاکم کو جو اسلامی حاکمیں اس کو آجز کرتی ہے اسے خاشے کرتی ہے اسے خاشے کرتی ہے اور نفس کی سرکشی کو فقیری میں بدل دیتی ہے اور مومنین ایسے امام کی پیروی کرنا چاہتے ہیں مومنین چاہتے ہیں کہ ایسے امام کی پیروی کریں ایسا حاکم وہ ہم پی جس کی ہم پیروی کریں بس امام نے دنیا اور آخرت دو مختلف امام نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت دو مختلف الگ الگ یا دشمن ہیں یا دو مختلف یا الگ الگ ہیں یا دشمن ہیں دونوں ترجمے کر سکتے ہیں ادوان کا ہے الگ راستے ہیں ان کے جو دنیا کو چاہتا ہے آخرت کو دشمن رکھتا ہے دونوں مشرق اور مغرب کی ماند ہیں مشرق اور مغرب کی ماند ہیں جو ان کے درمیان زندگی گزارے گا یعنی درمیان موتدل بن کے موتدل بن کے وہ خدا کے قریب تر ہو جو ان میں سے کسی ایک کی طرف چلا جائے گا دوسری سے جدہ ہو جائے گا دوسری سے جدہ ہو جائے گا ان کا رشتہ ایسا ہی ہے جیسے دو سوطنوں کا کہ ایک شخص کی دو بیویاں ہوں اور ہمیشہ کیا ہو ایک کو موتدل نہ ہو انسان اگر آدل نہ ہو اگر انسان تو حسد جنم لیتا ہے نفرت جنم لیتی ہے ٹھیک پس امام علی علیہ السلام جب خلیفہ ہوئے سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کیا زاہد زاہد بنے رسول خدا کے پورے خلیفے ہوئے مظہر کامل ہوئے زہد میں زہد اسی طرح اکتیار کیا کامل طور پہ آشکار کیا کہ حاکم اسلامی رسول خدا کا جانشینی ہو زہد میں وہ رسول خدا کا مظہر ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہو سادہ بوسیدہ لباس کا پہلا فائدہ امام علی نے بیان کیا قلب اور روح کی آجزی ہے تکبر سے دوری ہے گناہ کبیرہ تکبر کی ایجاد گناہ کبیرہ تکبر کی وجہ سے جنب لیتا ہے امام فرما رہے ہیں کہ تکبر ختم کرنے کے لئے ظاہری لباس بھی بڑا ہی معنی رکھتا ہے بڑا ہی معنی رکھتا ہے دوسرا فائدہ نفس کو سرکشی سے بچاتا ہے نفس کو کیا بناتا ہے نفس کو خواہشاتِ نفسانی کا پیروکار نہیں بناتا ہے یہ لباس سادہ لباس انسان کو گیرے شرعی خواہشات سے دور رکھتا ہے گیرے شرعی خواہشات سے تیسرا فائدہ مومنین اقتداء کریں گے ایسے خلیفے کی جو ظاہد ہے ایسے خلیفے کی اقتداء کریں گے جو ظاہد ہے کیونکہ امام نے مومنین کی قید لگائی نہ کہ دنیا کے چانے والے ممکن ہے دنیا کے چانے والے جنگ کریں بس امام نے مومنین کی قید لگائی کیونکہ شیطان کا کام ہے کہ خواہشاتِ نفسانی سے محبت لائے بہت ساری اشیاء انسان کے لئے زینت والا بنا کے خدا سے دور کرتا ہے گافل کرتا ہے قرآن کریم نے بھی کہا شیطان کی طرف سے مزین کی گئی ہیں خواہشاتِ نفسانی کی محبت خواہشاتِ نفسانی بس امام نے یہاں جملے استعمال کیے ہیں دنیا اور آخرت کیا ہیں دشمن اب کیسے دشمن ہیں دیکھئے گا دنیا سفرگاہ ہے گزرگاہ ہے اور آخرت کیا ہے دارالقرار دنیا مسکن ہے اور آخرت کیا ہے دارالقرار دارالقرار ہے پہلی بس پہلی دشمنی کیا ہے وہ سفرگاہ یہ دارالقرار ہمیشکی والی جگہ آخرت دنیا نظام اعتباری اور آخرت نظام حقیقی آخرت نظام حقیقی ہے کہ امام نے کہا وَكَأَنَّ دُنِيَا لَمْ تَقُنْ امام حسین نے گویا دنیا تھی ہی نہیں اور آخرت ہمیشہ سے آخرت ہمیشہ سے تیسری دنیا کھیل اور تماشا ہے اور آخرت حقیقی زندگی ہے قرآن کریم نے کہا کہ دنیا کھیل اور تماشا ہے اور آخرت حقیقی زندگی ہے چوتھی دنیا میں رنج اٹھانے زہمت کرنی ہے اور آخرت لذت کی جگہ ہے آخرت میں کوئی رنج نہیں کوئی زہمت نہیں پانچوانا دنیا عمل کی جگہ ہے آخرت جائے حساب اور جزا ہے حساب اور جزا کی جگہ ہے دنیا گفلت کی جگہ ہے اور آخرت پردے ہٹنے کی جگہ ہے پردے کہاں ہٹیں گے آخرت میں آخرت میں پردے ہٹیں گے دنیا میں ہر مراد تک انسان نہیں پہنچے گا آخرت میں ہر مراد تک پہنچے گا جو وہ سوچے گا وہ اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا بس یہ فرق ہے دنیا میں انسان ہر مراد تک نہیں پہنچتا لیکن آخرت میں ہر مراد تک پہنچے گا بس بہت ساری چیزیں ہیں جو دنیا میں دنیا میں انسان سے جدہ ہوں گی لیکن آخرت میں بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو ملیں گے جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ خداوند عالم نے کہا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ہمارے پاس مزید ہے بس خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دشمنی کو سمجھ کے موتدل بن کے زندگی گزاریں صل اللہ علیہ محمد اہل بیتہ تیبین تاہرین صل اللہ علیہ محمد